چیئر لیں گے چیئر لیں گے ارے میں دو رکعت میں قرآن سناتا ہوں آہ دو رکعت آمین 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 سبحان اللہ پیچھے چوالیس حافی کڑکونے میں نہیں یہ دیکھیں آپ بس ایک آخری پوائنٹ مجھے سنیں میں تقریر جو ہی اسی پوزیشن میں کرتا ہوں لوگ بول آپ لوگ جوش دلائیں تمہیں بولتا رہا آپ لوگ ہوئے آئیں گے تھنڈے تمہیں بن جاؤں گا گنڈے انڈے دیکھو لہاک کے بولے آج کل ہمارا نوجوان یہ ہے مشنگن اسٹیٹ امریکہ میں یہاں آئے دن ریسرچ ہوتے ہیں کبھی ڈیابیٹیز پہ کبھی شگر پہ کبھی اسلام پہ کبھی قرآن پہ کبھی سنت پہ کبھی حدیث پہ کبھی بخاری پہ کبھی مسلم پہ بغیرہ بغیرہ ایک دن ریسرچ ہوا کہ مسلمان جب کچھ کھاتے پیتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں سبحانو اس کے وجہ کیا ہے آؤ اس میں تحقیق کریں اس نے ایک گلاس پانی لیا اور اس کو مایکرو اسکوپ سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے ایک گلاس پانی میں بہت زیادہ جیوانو ہے جیوانو جانتے تمہیں تمہیں جانو جیوانو بولو دادا بولو جانے تمہیں جیوانو کیٹانو بولن دادا اے رکم کاس چل بیکنا ہے ہمیں بنگالی جانی ہے بولو بولن زورے بولن سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں آپ اس نے دیکھا اس میں کیٹانو جیوانو سب ہے پانی پورا وہ پانی کو لے گیا مولانا عبدالعزیز کے پاس جو تاجو شریعہ کے مرید وہ انگریز مسلمانوں کے پاس آتا تھا بیٹھتا تھا کھاتا تھا صرف کلمہ نہیں پڑھاتا باقی رمضان میں بھوکا بھی رہتا تھا اس کو ہم روزہ تو نہیں کہیں گے روزے کا تعلق تو ایمان سے وہ پاس ہے وہ پاس ہے وغیرہ وغیرہ تو مولانا صاحب نے دیکھا پانی ہے تو مولانا صاحب بیٹھ گئے اگر وہ مولانے نہیں ہوتا تو وہ کھڑے کھڑے آج کل پانی پیتے ہمارے بھائی لوگ ایسے کلاس لی مولانا صاحب بیٹھ گئے اور کہا بسم اللہ آپ بسم اللہ روزہ رہیم پڑھئے یا بسم اللہ پڑھئے یا بسم اللہ اول یہ تین طریقے ہیں تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو مولانا صاحب نے کہا بسم اللہ اور سوچا پانی پیئے اس نے کہا مولانا ابھی پانی نہیں پیجئے ابھی ہم پانی پر چیک کریں گے اب وہ پانی کو لے لی اور جا کے میکرو اسکوپ سے دیکھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا لوگوں نے کچھا what is the matter what is the matter behind it کیا ہو گیا سرکل پکڑے ہو کہا رہی جتنے کٹانو تھے بسم اللہ پڑھنے کے بعد سب ختم ہو چکے سبحان اللہ واہ 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 کیا کہیں نہیں حق ہے نعرہ تدبیر نعرہ رسالت پیغام اسلام مذہب اسلام ڈاکٹر علمین صحاب دبلہ عرص سنائی سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نے کہا گیا وہ لکھا ہوا ہے پیپر کے کٹنگ ہے اس میں سب ختم ہو چکے ہیں اس نے کہا مولانا عبدالعزیز مجھے ابھی کلمہ پڑھا دو کہا کیوں کہا اس لیے کہ میری پچھتر سالہ زندگی کی تحقیق ایک طرف محمد کی یہ حدیث ایک طرف کوئی مقابلہ نہیں کوئی مقابلہ نہیں جب سنتوں کا یہ عالم ہے تو پرائز واجبات کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شہان زمانی کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ آج کل ہمارا نوجوان پانی لیا پینا شروع کر دیا کہیں بھی کھڑے کھڑے جب پیئے تم میں سے کوئی ساس نہ لو برطن میں کھانے پینے والے اشیاء میں دھونک نہ مانو آج ہماری عورتیں ماں بہنیں بچوں کو کھلاتی ہیں کھچڑی انڈا سرلکس گلہت مالبھات اگر چچا لوگ چاہ پیتے ہیں بلگلہ نلہ اگر آپ کچھ حصول میں پھوکے تو جائز ہے ایک صاحب سے میں نے کہاں ٹرین میں بھائیا چاہ کو مت پھوکے تو وہ مجھ کو دیکھ کے جل گیا تھا کیا ہی ہر جگہ ملہ گری اور کس کی پھوکا تو چائے موڑ کیوں موڑ میں آگیا میں نے کہا سنتوں سے ہٹو گے تو موڑ پوچھل گا بے شک تو پانی پینے کا طریقہ اسلام میں تین ساس نہ پھائیں پانی پیجئے اب جیسے آپ پانی پی رہے آپ پیاسے ہو اور پانی پی رہے ہو اب تو قاری عبدالباسد تو ہے نہیں کہ اگرم کان پہ ہاتھ رکھ دیئے اور اگرم پڑھنا شروع کر دیا آپ ساس لے کے ایسا کچھ نہیں ہے پانی لیتے ہیں لوگ پیتے ہیں پیتے جا رہے پیتے ہیں تو ساس لیں گے نا بولو نا تو ساس کہاں سے لیں گے چاچو ساس کہاں سے لیں گے موڑ میں پانی ہے نا کہاں ہے چاچا گلاس پی تو یہ گندی ہوا کوربن ڈیکسٹ سے ہاں جا رہی ہے اب پانی کہاں جا رہا ہے پیٹ میں تو پانی پی رہے ہیں بیماری پی رہے ہیں ڈائزز تو ہو گئی کیا پی رہے ہیں بولو 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 سنتوں سے ہٹو گے تو جیوانوں میں پاس ہو گے بیش شک پانی پینے کا بہترین طریقہ حضور نے فرمایا جب پیئے تو میں سے کوئی ساس نہ لو باتا ہوں حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا سیدنا مولانا محمد بارک و سلم صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ السلام حضور نے فرمایا کہ پانی بیٹھ کر مطلب پانی بیٹھ کر آپ پیجئے کھڑے ہو کر کے نہیں پانی بیٹھ کر کھڑے ہو کر نہیں اب پانی تین فرمایا تو کس طرح پیئیں گے جیسے آپ کو جتنا پینہ ہو آرام سے دھوٹ پیجئے برطر ہٹا لیجئے سانس لیجئے پھر پیئے پھر اس کو ہٹائیے سانس لیجئے پھر آپ کو جتنا پینہ ہو پی لیجئے ایک گلاس پانی اگر آپ پیئیں گے اس دور میں جب لوگ سنتوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں فیشن کے طرف جا رہے ہیں اس ہاتھ سے کھا رہے ہیں اس ہاتھ سے پی رہے ہیں ایسے ایسے پی رہے ہیں اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کے پانی پیتے ہیں تین ساس میں پیتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے پیتے ہیں تو میرا ایمان یقیناً اللہ آپ کو خواب دو بے شک تو دیکھئے آپ پانی پینے کے چھ سنتیں ہیں سب سے پہلے ہم بیٹھیں گے سب سے پہلے ہم بیٹھیں گے ایک آدمی کو گلے تو ذرا بیٹا یہاں کھڑا ہو جائیں تُو سری گلنا ہم بیٹھ گئے کتنا ہوا ایسی ہاتھ کسکے بولیے ہم بیٹھ گئے ایک ہم نے اس ہاتھ سے برطن پکڑا گلاس ہم نے گلاس کے طرف دیکھا ہم نے کہا بسم اللہ ہم نے تین سانس میں پیا ہم نے پینے کے بعد الحمدللہ کہا سبحان اللہ تو اگر آپ لوگ کل سے یہ کام شروع کر دیں تو یقینا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا عجر دے گا کتنے لوگ ہیں جو اس سنت پر عمل کریں آئیے تقریر کرنی چوڑ میں آپ کو بتا دوں دگوپل اب جان انجیل مطا میں ایک دن عیسیٰ علیہ السلام پانی کے کنارے آئے پانی پہ قدم رکھ کے چلنے لگے ساتھ مون کے غلام بھی تھے ان لوگوں نے دیکھا رہے جناب عیسیٰ پانی پہ اس طرح چل رہے جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے ان لوگوں نے کہا حضرت ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا یہ بہت آسان ہے اللہ کا نام لو زمین سے پاہ اٹھا پانی پہ رکھو اور چلنا شروع کردو سنو چلنے میں آزاد ہو چاہے دائیں سے چلو بائیں سے یا پیچھے سے لیکن پار اترنے کے لیے ساحل تک جانے کے لیے نجات پانی کے لیے ایک شرط ہے لوگوں نے کہا کیا کہا شرط یہ ہے کہ تمہاری نگاہ تمہاری نگاہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی میرے قدم سے ہٹنے نہ پائے اس نے کہا رہا ہے تو بہت آسان ہے بس اللہ کا نام لیا اور زمین سے پاؤں تھا ہے پانی پہ رکھا چلنا شروع کردیے حضرت عیسیٰ آگے غلام پیچھے سب کی نگاہیں جمعی قدم عیسیٰ پر سب چلے جانے چلے جانے چلے جانے چلے جانے جب بیچ دریاں میں پہنچے تو پیٹر کریسٹن کو شیطان نے بھاکایا ایک کریسٹن تو دریاں پار کر گیا کسی نے پوچھ لیا کہ زمین پر چلتا ہے کہ پانی پہ تو تم نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں بیٹا دیکھ تو لے تو تمہارا پاؤں ہے کہاں بس کتنا سوچنا تھا نگاہٹی قدم عیسیٰ سے اپنے قدم کے طرف دیکھا گڑاپ سے پانی کے اندر تو دوستو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ چلنے میں آزاد ہو سہت تجارت کے لیند سے چلو ملازمت کے لیند سے چلو مدرسی کے لیند سے چلو خانکہ کے لیند سے چلو اسکول کے لیند سے چلو کالیج کے لیند سے چلو مارڈن ایجوکیشن کے لیند سے چلو چلنے میں آزاد ہو لیکن پار اترنے کے لیے ساحل تک جانے کے لیے نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی قدم رسول سے ہٹنے نہ پائے اس وئے رسول سے ہٹنے نہ پائے واللہ یہ مسلمان ہونا نہیں ہے جب تک محمد کی لسٹے میں مسلمان نہ ہو جائے اور ان کی لسٹے میں مسلمان ہونے کے لیے امیہ بن خلف نہیں حضرت بلال کا جگر پیدا کرنا ہوگا آج بھی ہو جو براہم سا ایمہ پیدا آکر سکتی انداجے گرستہ پیدا دنیا اسلام کو میٹانے کے چکر میں ہے لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیج رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے وقت قریب ہے جب باطل طاقت ہے اسلام کے آگے جھکتے نظر آئیں گی اور اسلام کو سورج کی کرن پورے مغرب کی تاریکی کو دور کر دے گی کیسے یہ گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا